بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ خیر کری ایسیوں کی نئی جاب کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہے دوستو ایف سی میں سپائی کی برتی شروع ہو چکی ہے اور اس میں احزاروں کے تعداد میں اسامی آنونس کی گئی ہیں اس جاب کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا آپ نے کس طرح ریجیشن کروانی ہے کس سنٹر پر جا کے آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں تمام تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو کو صرف آخر تک دیکھیں اگر اس جاب کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کیریئر بنا چاہتے ہیں ایف سی میں تو دوستو آپ لوگ اس روکیسٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ میرے چینل کو لازمی سبکرائیب کر دیں کہ چینل کے روزانے کی بنیاد پر پاکستان میں آنے میں تمام جاب کا مکمبہ رویو پیش کرنا ہوں مکمبہ تفصیلات پیش کرتا ہوں چل دوست چلتے ہیں جاب کے طرف اور آپ کو بتاتے ہیں جاب میں وکنسیز کیا ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جی فرینہم جاب کے ایڈوٹائزمنز پر پہنچ چکے ہیں یہ ایڈوٹائزمنٹ آج ہی ایکسپریس نیوز پیپر میں اناؤنس کیا گیا ہے گیارہ جنوری دو آزار اکیس کو اس میں لکھا گیا ہے ہیڈکوارٹر فرنٹیر کور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لئے فرنٹیر کور بلوشتان میں برتی ہونے کا ایک سنری موقع ہے سولہ جنوری دو آزار اکیس سے لے کر پچیت جنوی دو آزار اکیس کے تک برتی خیشماندہ ازرات مدرجہ زہر جگہوں پر تشریف لائیں یہ جگہ نیچے جید گئی ہیں یہاں پہ آپ نے تشریف لانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں سب سے پہلے جو بتایا گیا ہے ہیڈکوارٹر کلاس سکور خوزدار میں اس کے لئے سولہ جنوری سے لے کر پچیت جنوی تک آپ نے جانا ہے صبح آر سے شام پانچ بجے کے درمیان اس کے بعد ہیڈکوارٹر تفتان ریفل نکنڈی میں آپ نے جانا ہے سولہ تھا پچیت جنوری دو آزار اکیس صبح آر سے پانچ بجے کے درمیان ہیڈکوارٹر مکران سکورٹ اس کے بعد ہیڈکوارٹر پنجگور اس کے بعد دوستو بتایا گیا ہے ہیڈکوارٹر خاران ریفل خاران ہیڈکوارٹرز دالبدینز ریفل بلیدہ اور ہیڈکوارٹر سکورٹس میرانی ڈیم اور ہیڈکوارٹرز آواران ملیشیا بلوشتان کیمپ تمام جو یہ کیمپس ہیں ان میں آپ نے سولہ طریق سے لے کے پچیس طریق کے درمیان ریسٹیشن کے لئے جانا ہے صبح آر سے پانچ بجے کے درمیان آپ کو یہ ٹیم دیا جائے گا اس کے درمیان آپ نے اپنی ریسٹیشن کروا سکیں گے اس کے بعد فرنڈز یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہے سپائی کی بھرتی کے لئے تو اس کے لئے تعلیم جو ہے صرف انڈر میٹرک ہے ایٹ کلات پانچ جو ہے اس جب آپ کو اپلائی کر سکتا ہے قد جو ہے وہ پانچ فورٹ ساڑھے چاری انچ ہونا چاہیے عمر جو ہے سولہ تو پچیس سال ہے اور چھاتی جو ہے تیس ان سے لے کے بتیس کے درمیان میں ہونی چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ بھرتی صرف جنرل ڈیوٹی سپائی کی بنیاد پر کی جائے گی اور ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد کلرک میڈیکل ورکشاپ اور فیلڈ بیٹری کے ٹریڈ تعلیمی قبلیت اور میرٹ کی بنیاد پر دیے جائیں گے جب آپ ٹریننگ پاس کر لیں گے تو میرٹ کی بنیاد پر آپ کو یہ ٹریڈ دیے جائیں گے کلرک میڈیکل ورکشاپ اور یہ تمام جو ٹریڈ بتایا گیا ہے اس کے بعد یہ نیچے بتایا گیا ہے دستاویزات آپ نے کون کون سی لانی ہے وہ حضرات جن کی عمر اٹھار سال سے زہد ہے ان کا فارم بے قابل قبول نہیں ہوگا اٹھارہ سال سے کم والے لوگ جو ہیں بے فارم لے آئیں گے اس کے اوپر والے بے فارم نہیں لے آئیں گے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ تمام اصلی حصنات کمپیوٹرائز فارم بے ڈومیسائل تمام دستاویزات کی ترہ ادھر فوٹو سٹیٹ اور چار ادھر فوٹو کاپی ہم راست لے آئیں جب بھی آپ ریسٹیشن کے لئے جائیں گے اس کے بعد گیا ہے کہ جیلی تعلیمی استعاد کرنے والوں کو حوالہ پولیس کیا جائے گا اس کے بعد بتایا گیا یہاں پر جو نیچی ہے یکم مار دو عزقی کو خشمان دمی دوار کی عمر کی حد دو پچیس سال سے زیادہ نہ ہو پچیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یکم مار دو عزقی کو آپ کی پچیس سال سے کم ہی ہونی چاہیے اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک مائل دوڑ کے ٹس کے لئے پی ٹی شوز ساتھ لائیں جب آپ آئے ہیں وہاں پہ سٹیشن کروانے کے لئے تو ایک میل کی دوڑ ہوگی اس کے لئے آپ نے اپنے پی ٹی شوز ساتھ لے آنے اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کو اس سٹیشن آپ نے کیسے کروانی ہے بتایا گیا کہ بھرسی کا سٹیشن فارم اس کے اوپر فارم دستیاب ہے اور اس کے فارم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے برتی خشماندہ ذرا رسٹیشن فارم آن لائن پور کریں گے آن لائن پور کریں گے اگر آپ نے اس کو آن لائن پور نہیں کر سکتے ہیں تو اس فارم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جو متعلقہ کاکزات ہے ان کو بھی ساتھ لے آنا ہے اور نیچے نے جو آپ کا جو سیلیکشن سٹر یہاں پہ دیئے گیا ہیں جہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کروانی ہے وہاں پہ آپ نے فارم اور جو ڈاکومنٹس ہیں لے کے وہاں پہ پہ پہنچ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے مینوری ڈاؤنلوڈ کروانی ہے دوستو ایک زبردست جاب ہے اور انڈرمیٹرک جاب ہے کم تلی یفتہ لوگ بھی اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کے سیلیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے دوستو کیسی لگی آپ کو جاب اور کسی لگی آپ کو ویڈیو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور چینل کو بھی لازمی سکپرائیب کر دیں اور چینل میں کے ساتھ لگے گھنٹے کے بیل کو بھی لازمی دبا دیں کہ جب بھی میں جاب کے مطالق کو ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک پہنچ جائے نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ لوگ کو سجات چاہتے ہیں اللہ حافظ